یہ مذہدار کی چکن بون لیس کڑھائی بنانے کا انتہائی آسان طریقہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگے ہیں یہ ہمارے پاس ایک مکمل چکن ہے اس کے جوہنم نے ہڈیاں وغیرہ پہلے نکال لینی ہے پہلے اس کی گردم طار لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جوہنم نے یا سیکنڈنگ کرنی ہے یہ اس طریقے سے پھر ہم کریں گے اس کو اس طریقے سے یہ ہڈیاں ہم نے لائدہ کارتی ہے یہکار ہڈیاں ہڈیاں ہونگیں ہم نے لائدہ کرتی ہیں اور یہ ہڈیاں ہم نے لائدہ کرتی ہیں ہڈیاں جو ہڈیاں چھوٹے چھوٹے بیس کریں گے چکن کے یہ دیکھیں یہ سارا کلی سے اچھے طریقے شفا بھی کریں گے اور ان کے جو ہے نا یہ جو چربی وغیرہ یہ اتار بھی لیں گے اور ان کی کٹنگ کر لیں گے یہ اس طریقے کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے کڑھائی بنانے کے لیے بونڈ لیس اور یہ جو ایکسرہ چربی ہے یہ اتار لیں گے بسم اللہ رحمان الرحمن یہ اس طریقے سے ہم نے چھوٹے پیس کرنے چکن کے اسی طریقے سے جو ہے نا ہم سارے پیس کر لیں گے الحمدللہ چکن کی کٹنگ ہو چکے اب اسے جو ہے نم اچھے دریگے پہلے پانی کے ساتھ واش کر لیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم چکن جو ہے نم اچھے دریگے واش ہو چکے اب ہم کڑھائی کریں گے سب سے پہلے چلے پہ اس میں ڈالیں گے ایک کپ ککنگ آئی بسم اللہ رحمان الرحیم ککنگ آئی کو جو ہے ہم گرم ہونے دیں گے دلیں آئی جو ہے ہمارا گرم ہو چکے اب اس میں ڈالیں گے ادھراک لسان کا پیسٹ ایک چمچ بھار کے اللہ رحمہ اللہ اللہ رحمہ اللہ دو اسے کرنے کے بعد اسے اس کے اندر ڈال دیں اس طریقے سے اسی طریقے سے جوہنا یہ دوبارہ رپیٹ کریں گے اب اسے جوہنا لوگ فلیم کے ہم آگ کو جوہنا لوگ کر دیں گے اور اس کا پر دھکان لگا کے تقریباً ہم نے تین سے چار مٹ جوہنا کور کرنا ہے اگر ہماری ریس بھی آپ کو اچھی رکھے تو جلد جلدی سے ہمارے چینل کو سکرائب کر لیں اور بیل آئی کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ آنے والی ریس کی اولاد آپ تک صالح پول سکے چار مٹ الحمدللہ پورے ہو چکے اب ڈھکان اتارنے بھی ہیں بیس اللہ رکھنا رہے ہیں یہ دیکھا ٹوماتر کی جوہنا یہ جوہر نظام ہو چکے انہیں جہاں یہ اس طریقے اٹھا لیں گے یہ دیکھا یہ لیدہ کریں گے اکھلین کو جوہنا ہائی کریں گے وہ انہیں ٹوماتر کو اچھے بچے بچے بھلائی کریں گے جوہان رکھنا چکے 身 میں اے کے ما criar، کھچگا تاکہ ہلا باستن сделать وہ لوگوںкус کو اٹھا چکے اور ایک چمچ کا چوتھا ہیچا دلا میرچ سالو کے چھتری بھی بھائی کریں گے چھتری کے بھنائی ہو چکے اب اس میں ڈالیں گے ہم پانچ ڈالر یہ سابیت گرین چلی اور اس کے بعد ڈالیں گے ایک کپ دہی کا اب اس کی جوہنا مچھے کے بھائی کریں گے دہی کی اور پکان سکن اور دھائی کے اچھے دل کے الحمدرزہ بنائی ہو چکے اب اس پر ڈالیں گے اب اس کے اچھے طریقے بنائی کریں گے ہماری بھونڈ لیس چکن کرائی گئے گے بنائی جو ہم کریں گے وہ تقریبا دو سے تین کے بعد اسے اتار لینے ہماری چکن بھونڈ لیس چکن کرائی گئے گئے گے کھری سے جوہنا ہم سارف کریں گے الحمدللہ یہ تیار ہو چکے اب اسے ہم سارف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ خوشبوہ تو اتنی مددار آ رہی ہے کہ میں کہنا بھابا جی چاسی آ جائے گی اسے جو ہے نام نام کے ساتھ آپ سارف کریں انشاءاللہ جسے بھی کھلائیں گے ان کے موں سے ایک لفظ نہیں کرے گا بھائی جان بھو تعالی یہ دیکھیں الہم بہت ہے کتنے مددار لگ رہی ہے یہ دیکھیں مددار تھی جوہنا ہماری چکن بھونڈ لیس کڑھائی تیار ہو چکی ہے اوکے دوستو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اگری رسمی میں آپ کے ساتھ ملاقات